محمد مظہر بات کر رہا ہوں محمد مظہر بات کر رہا ہوں مارکیٹ ہوتی ہے اس طرح کا یہ پروجیکٹ بننے جانے ہیں اس کی سراؤنڈنگ کے اندر اس کی بیک سائیڈ کے پریسنٹ سیون کے پلوٹس ہیں ایک ہزار گز کی کٹنگ ہے اس کے بلکل نیئر واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو بہریہ ہائٹس ملے گا بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بلکل اس کی واکنگ ڈسٹنس پہ ہوں گے اس کی بلکل سامنے پریسنٹ آٹھ کا جو ہے وہ بڑا پاپولیٹڈ پریسنٹ وہاں پہ بڑی زبردست اس وقت رونک ہو رہی ہے آبادی آ رہی ہے کنسٹرکشن بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ اس پروجیکٹ کی جو ہے یہ اس کی سراؤنڈنگ بنتی ہے اس پروجیکٹ کی خصوصیات کیا ہیں یہ ذرا میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں اس میں فلور پلین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیسمنٹ ہوگی بیسمنٹ کے اندر شاپس ہیں پھر گراؤنڈ فلور کے اوپر شورومز ہوں گے فرسٹ فلور کے اوپر جو ہیں وہ شاپس دی گئی ہیں اور سیکنڈ فلور کے اوپر بس یہ بیسمنٹ گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ یہ چار فلور اس کے اندر دیئے گئے ہیں اس کے بعد اس کے جو ریٹس رکھے گئے ہیں وہ بہت ہی مناسب ریٹ ہیں ابھی جو اوفیشل اس کا ریٹ ہے وہ گراؤنڈ کا جو ریٹ رکھا گیا ہے وہ سنٹالیس ہزار پانچ سو روپیہ پر سکیر فٹ رکھا گیا ہے لیکن ابھی پری بوکنگ کے اندر جو ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے بلڈر کی طرف سے وہ بڑا زبردست ہے یہ میں ایک بار سارے ریٹ آپ کو بتا دوں اوپیشل ریٹ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ پر بات کرتے ہیں گراؤنڈ فلور کا جو اوپیشل ریٹ ہے وہ سنٹالیس ہزار پانچ سو روپیہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد بیسمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ اٹھارہ ہزار روپیہ پر سکیر فٹ رکھا گیا ہے فسٹ فلور کا ریٹ جو ہے انیس ہزار روپیہ پر سکیر فٹ رکھا گیا ہے اور سیکنڈ فلور کا ریٹ جو ہے سولہ ہزار روپیہ پر سکیر فٹ رکھا گیا ہے ناظرین اگر آپ ایک سال کی اگر آپ ایک سال کا پیمٹ پلان کے اوپر اس میں بوکنگ کرواتے ہیں ایک سال کے پیمٹ پلان میں تو آپ کو جو ڈسکاؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے بلڈر کی طرف سے وہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ پانچ ہزار روپیہ جو ہے پر سکیر فٹ آپ کو ڈسکاؤنڈ دیا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کو سنتالیس ہزار پانچ سو پر سکیر فٹ والی شاپ جو ہے وہ آپ کو ملے گی بتالیس ہزار فورٹی ٹو تھوزنڈ ففٹی ہنڈرڈ میں انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ فلور مل جائے گا اسی طرح بیسمنٹ کے اوپر پندرہ سو روپیہ پر سکیر فٹ کے حساب سے وہ اٹھارہ ہزار والا ریٹ جو ہے آپ کو سولہ ہزار پانچ سو روپیہ پر سکیر فٹ ملے گا فرسٹ فلور کے اوپر انیس ہزار روپیہ افیشل ریٹ ہے اس میں پندرہ سو روپیہ پر سکیر فٹ ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے وہ آپ کو سترہ ہزار پانچ سو روپیہ رکھے ملے گا سیکنڈ فلور کے اوپر سولہ ہزار روپے افیشل ریٹ ہے وہ پندرہ سو روپے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو چودہ ہزار پانچ سو روپے کے حساب سے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں ناظرین اس میں یہ ہے کہ ایک سال کا پیمٹ پلان ہے ایک سال کے اندر انشاءاللہ اللہ عزیز یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈلیور کیا جائے گی اس میں ایک اور بڑی زبردست خصوصیت وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ابھی بوکنگ کرواتے ہیں تو فسٹ دسمبر سے یکم دسمبر سے انشاءاللہ اس کی پائلنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اور یکم جنوری دوزار تئیس سے اس کی ڈگنگ جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر یکم دسمبر دوزار تئیس ہی یعنی گیارہ مہینوں کے بعد اس کا پوزیشن انشاءاللہ کمپلیشن ہو جائے گی اس کا پوزیشن وہ مل جائے گا اس کے بعد جو ہے ایک کنسرن ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں کسی پرائیویٹ پروجیکٹ کے اندر کروالوں ابھی وہاں پہ کوئی بہت زیادہ آبادی تو نہیں ہے تو پھر میں کمرشل دے کے وہاں پہ کیا کروں گا رینٹ اوٹ نہیں ہو سکے گا تو یہ بیلڈر جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ فسیلیٹی دے رہا ہے کہتا ہے کہ کمپلیشن جس دن ہم آپ کو کمپلیشن سرٹیفیکیٹ دیں گے ہم آپ کو چابی دیں گے اسی دن سے ہم آپ کی اگر آپ خود سے اس کو رینٹ اوٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ اس کی چابی لے لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے دو سال کے لیے ہم وہ بیلڈر جو ہے وہ اگلے دو سال کے لیے یہ آپ کے شو روم آپ کی شوپس جو ہیں اس کو خود رینٹ پر آپ سے لے لے گا اور اس کی رینٹل انکم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا وہ بے شک بوکنگ کے وقت ہی آپ رینٹل انکم جو ہے اس کو ایگریمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے چیک جو ہے وہ بھی ایشو کر دیے جائیں گے یعنی جب پروجیکٹ جو ہے ایک گیارہ مہینے کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بارویں مہینے سے آپ کی رینٹل انکم جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی رینٹل انکم جو ہے وہ کس حساب سے ہوگی جتنے امونٹ آپ نے پیڈ کی ہے اس کا سات پرسنٹ اگر انسٹالمنٹ پر آپ لیتے ہیں تو آپ کو سات پرسنٹ سالانہ کے حساب سے اس کی رینٹل انکم جو ہے اس کا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا جائے گا اور اگر آپ وان شارٹ کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ملتا ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ آفر کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ جو ہے رینٹل انکم جو ہے وہ بھی آپ کو بارہ پرسنٹ جو ہے ایئرلی بارہ پرسنٹ سالانہ جو ہے وہ بہت اچھی خاصی امونٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے ناظرین میرے حساب سے بیری ایٹ آن کے اندر اس طرح کا اس نویت کا اور اتنا خصوصیت کا حامل یہ پہلا پروجیکٹ جو ہے افر کیا جا رہا ہے اس کے بلڈرز کی بات کر لیتے ہیں کیپٹل مورز اینڈ بلڈرز اسلام آباد کے اندر ان کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ ان کے بہت اچھے پروجیکٹ چل رہے ہیں ہماری ویڈیوز آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہوں گی مانٹانا لوجز کے نام سے اور اسی طرح اور کوئی دو تین پروجیکٹ ان کے اسلام آباد کے اندر مری کے اندر وہ جو ہے چل رہے ہیں تو یہ بیری ایٹ آن کراچی کے اندر بھی یہ مو ہوئے ہیں یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے اسی طرح پریسنٹ الیون کے اندر ایک بڑی جلدی ان کا جو ہے وہ پروجیکٹ آ رہا ہے پریسنٹ گیارہ کے کمرشل کے اندر وہ بھی کمرشل پروجیکٹ آ رہا ہے ریزیڈنشل تو آج ہم نے صرف یہ لیبرٹی ٹریڈ سینٹر جو ہے اس کو ڈسکس کیا اس میں جو ڈسکونٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ اس کے سائز کیا ہیں اس کا فلور پلین کیا ہے اس کا پیمنٹ پلین سارا ہم آپ کو وارسائپ کے اوپر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر مزید آپ کی کوئی انفرمیشن ہو آخر میں میں یہ بتا دوں کہ اس میں آپ اپنی کوئی بھی بیری ایٹ آن کراچی کی پراپرٹی جو ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کوئی ویلا ہے اس کی آپ کو اچھی آفر نہیں مل رہی آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے اس کی آپ کوئی اچھی آفر نہیں مل رہی آپ کا کسی بھی پریسنٹ کے اندر کوئی بھی پلوٹ ہے تو وہ اس کی اچھی آفر نہیں یہ مارکیٹ ریٹ سے اچھے ریٹ میں یہ ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے اس کمرشل کے اندر جو ہے آپ کی وہ پراپرٹی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک سال کے بعد آپ کی دو سال کے لیے رینٹل انکم جو ہے وہ بھی پکی جو ہے وہ انشاءاللہ سائن ہو جائے گی تو اس حوالے سے مزید اگر آپ کی کوئی کیوری ہو کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ مارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ